اسلام علیکم میں امجداللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں پارلیمانی الیکشن ہو رہے ہیں اور اس زمین میں تیلنگانے میں بھی تھرڈ فیس میں الیکشن ہو رہے ہیں اور ہمارے تیلنگانے میں جو ہے تیرہ میے کے دن پولنگ ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ حج کا سیزن ہے اور کئی لوگ تیلنگانے سے جو ہے حج کو جانے کے لیے اپلائی بھی کیے ہیں تو اس زمین میں جو سرکاری ملازم ہیں یعنی گورنمنٹ سرونٹس جیسا کہ بلیہ میں گورنمنٹ ایمپلائیس ہے بلیہ کے ایمپلائیس ہے ایڈیوکیچن ڈیپارٹمنٹ کے ہے اور ہمارے مائنریٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے ایمپلائیس ہے تو گورنمنٹ سرونٹس کو یہ لوگوں کو جو ہے الیکشن کی ڈیوٹی پڑی ہے تو اومن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ اگر حد کو جانے کا ہے یا عمرے کو جانے کا ہے تو اپنے ڈیپارٹمنٹ کا جو بھی ہیڈ ہوتا ہے جیسا بلدیہ ہے بلدیہ کمیشنر سے یا پینیسپال سیکریٹری ایمین یو ڈی سے پرمیشن لے کر بولو عام ٹائم پر حج کو جاتے ہیں یا عمرے کو جاتے ہیں لیکن الیکشن کا جب کوڈ ہوتا ہے الیکشن کا موڈل کوڈ آف کنڈک لاغو ہونے کے بعد میں اگر کوئی ایمپلائی سیلیکٹ ہو گیا ہے اور وہ حج کو جانا جا رہا ہے جیسا حج کمیٹی کے دوارہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ جو مسلم ہے وہ سیلیکٹ ہو گیا ہے وہ حج کو جانے کے لیے ان کو ہیڈ آف دا ڈیپارٹمنٹ پرمیشن نہیں دیتا بلکہ ان کو چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا سے پرمیشن لے کر حج کو جانا پڑتا ہے اس مرتبہ بھی جو ہے تقریبا ہمارے تیلنگانہ سٹیٹ کے جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں جن کو الیکشن ڈیوٹی پڑی ہے تیسا بلیہ کے وارٹر بکس کے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے مختلف ڈیپارٹمنٹ کے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے بھی ہے گئی تو ایک تو یہ لوگ حج کو جانے کے لیے حج کمیٹی کے دوارہ درخواست دالے تھے وہ لوگ سیلیکٹ ہو گئے ہیں یا بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے پرائیویٹ آپریٹرز کے تھوہ حج کو جانے کے سلسلے میں وہ لوگ کوشش کیے تھے ان کا پورا مکمیل ہو گیا ہے آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حج کی کاروائی ہوئی ہے الیکشن کے موڈل کوڈ آف یعنی الیکشن کے اعلان کے پہلے سے یہ کاروائی چالو ہو گئی ہے اور موڈل کوڈ آف کنڈکٹ آنے سے پہلے سے ان کے درخواستیں خبول ہو گئی تھی اب موڈل کوڈ آف کنڈکٹ آ گیا ان کی الیکشن کی جوٹی آ گئی تو تقریباً تیلنگانے کے جو خادیم الحجات جا رہے ہیں گورنمنٹ سرمنٹ سے جو گورنمنٹ سرمنٹ جو حج کرنے کے حج کا فریضہ ادا کرنے کے لئے جا رہے ہیں حج جو ہے مسلمانوں کے لئے ایک بہت مقدس اور فرض ہے یہ تو اب جب یہ لوگ آلریڈی سیلیکٹ ہو گئے ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ان تمام تیلنگانے کے جو بھی حاجی جہزرہ جا رہے ہیں ان کو الیکشن ڈیوٹی سے ایکزمشن دے کیونکہ بعض کیسز ایسے ہیں کہ تیرہ میہ کے دن پولنگ ہو جا رہی ہے اور سولہ جون کے پندرہ یا سولہ جون کے دن ہجارہ ہے لیکن ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ چار جون کے دن کاؤنٹنگ ہیں کاؤنٹنگ کے دو تین یعنی کاؤنٹنگ ہوئیں گی سیکنڈے ریزلڈ نکلیں گا اس کے دو دن کے بعد میں جو ہے یہ الیکشن کا کوڈ برخاص ہوتا اور وہ پھر چار کے چار جون پانچ جون کو اگر وہ لوگ اپلائی کرے تو ان کو پرمیشن ملے ملے جب تک ایک دس دن ہو جاتے ہیں اور حج کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے یعنی آخری فلائٹ میں بھی نہیں جا سکتے ہو لوگ جو دس میں سمجھتا ہوں کہ دس جون کے خریب میں یا آٹھ یا نو جون کو جا رہی ہے تیلنگانے سے آخری فلائٹ تو ہمارا مطالبہ آج منجلز بچاؤ تحریک میں اس زمین میں ہمارے جو حج کمیٹی کے چیئرمنٹ صاحب ہے خسرو پاشا حسینی ان سے بھی ہم نے گزارش کی ہے کہ آپ جو ہے کتنے گورنمنٹ سرمنٹس ہیں جن کو الیکشن ڈیوٹی دالی گئی ہے آپ حج کمیٹی کے لیٹر ایٹ پر لکھ کر پرسنلی جا کے چیف الیکٹرال آفیسر سے ملاخت کریے تیلنگانے سے یا ہو سکا تو دلی جا کر الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ملاخت کر کے یہ ڈیوٹی پہ ایگزیمچن لے کر آئیے کیونکہ اگر فرض کریے تیرہ میہ کے دن پولنگ ہو گئی یہ لوگ تیرہ تک بھی اگر کام کرے تو چودہ کے پندرہ کے بعد میں یہ لوگ جا سکتے نہیں ان کو پھر کاؤنٹنگ میں رہنا بول کے رو کریں ان کو تو ہم دو دن سے ان کو بول رہے ہیں پیچارے پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ تو آج میں ہماری طرف سے منجلز بچاؤ تحریک کی طرف سے ایک لیٹر لکھا ہوں چیف الیکشن کمیچن کہ یہ جو گورنمنٹ سرونٹ مسلم گورنمنٹ سرونٹ جو حج کے لیے سیلیکٹ ہو گئے ہیں ان کو اگزیمچن ڈیوٹی اگزیمچن دینے کے لیے اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے الیکشن کمیچن آف انڈیا چیف الیکشن کمیچنر ہومنیٹیرین گرونڈ میں تمام سرکاری ملازمین جو الیکشن ڈیوٹی کر رہے ہیں مسلم سرکاری ملازمین جو حج کے لیے سیلیکٹ ہو گئے ان کو پرمیشن دیا جائیں گا شکریہ یار زندہ صحبت باقی ہر قبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور فالو ضرور کیجئے کرائم کنٹرول نیوز ہیدر آباد